اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحابی سوان کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ایک صحابی سوان کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں انہاں کے نبی نجات کیسے ہوگی کامیابی کیسے منگی آخرت کے دن قیامت کے دن انہاں کے پیارے نبی سرناہو عینیہ و سنب نے فرمایا امسک عینیہ کا نیسانک اپنی زبان پر قابل رکھ اس زبان کا استعمال صحیح سے کیا کر اس زبان سے فضول باتیں نہ کرو اس زبان کی حفاظت کیجئے اس سے کسی کو نقصان تکنیف نہ پہنچائیے وریا ساگا بیٹو کا اور بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر مت آئیے اپنے گھر سے باہر نہ نکنئے بانکہ آپ کے پاس ٹائم ہیں فری ہیں آپ کاروبار نہیں ہے بزنس نہیں ہے چھٹی ہے آپ کی تو آپ اپنا یہ وقت گھر پہ بٹائیں اپنے گھر میں رہیں باہر آئیں گے دوستوں سے ملنگے دنیا کے لوگوں سے باتیں ہوں گی زبان سے فضول باتیں ہوں گی کسی کو نقصان پہنچا گا تکنیف ہوگی تو آپ کا یہ وقت بغیر عبادت بجائے عبادت کے گناہ میں شمار کیا جائے گا تو رنگ یسا کیا بیٹو کا اپنا خانی وقت اپنا فری وقت اپنے گھر میں بٹائیے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ آئیے کوئی ضرورت سے تب ہی آئیے وَبْكِيَنَا فَتِيَةِ اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ اپنی گناہوں پہ روتے رہو گناہ ہو گیا نادم ہوئیے شرمندہ ہوئیے اپنے رب سے معافی مانگئے توبہ کیجئے اس سے اور اپنی آنکھوں سے کوشش کیجئے آنسو بہانے کی اس طرح سے آپ کو نجات ملے گی تو نجات پانا چاہتے ہو کامیابی پانا چاہتے ہو آخرت کے اندر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اپنی زبان پر قابل رکھیے اور اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر مت آئیے اپنے گھر میں رہیے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہتے رہیے معافی مانگتے رہیے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہتے ہو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہتے ہو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہتے ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ